واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح اس شبد لفظی ارث نے عبدہ لفظی ارث سی سنگی طرح جاننیا خون من ایدہ کسے پاراوار نہیں پایا من ساڑھے اندر وچاران دی کھالان دی ایک پوٹلی ہے تے جڑی ایک جنم دی نہیں کئی جنمہ تو ادرشت نال توری ہوں دی ہے اب من چھوٹ گئے ہو لفظی ارث چھوٹ گئے ہو دا ارثیں چھوٹ جانا ایدہ مطلب جیڑا فسیاں خواہ کسے قید بچ خواہ او دی بند خلاسی ہوگی وہ چھوٹ گیا کمال دی گا لیتا اگی چھوٹیا پھر دا بڑے گہرے شبد نے اب من چھوٹ گئے ہو خون مہاراج کے نے ساڑھا من جیڑا ہے او چھوٹ گیا دا ارث ہے مایا نے جیڑا کوٹ کے پکڑیا سی او دے والو ازاد ہو گیا جیڑا مو نے قید کیتا ہویا سی مو بچوں نکل گیا ہے پنیاں وکاراں بھی جیڑا فسیاں ہویا سی او تو چھوٹ گئے اب من چھوٹ گئے ہو خون من ازاد ہو گیا ہے کہ میں سادو سنگ ملے جدو سادو سنگت ملی ساتگران دی سنگت ملی تے اے من جیڑا جکڑے آسی پکڑے آسی جیڑا قید بچ پیا ہویا سی مالک نے کرپا کیتی اے من خون ازاد ہو گیا ہے ایک میں آپ جنو بینتی کرانگا کہ من اسی پچھلے سالانچ بھی گال کیتی کہ آج منو یاد کھے پچھلیاں کتھا بچوی کہ اے جیڑا ساڑا شریر کھے میں ریپیٹ نہیں کر لگا کیونکہ کئی وریو پرکرن چالپ آوے تے گلہ یاد آجندیاں کہ اصل چھے اے شریر پنجا تتاندہ بنیا کھے پنجا تتاندے پانچ گھوننے پانچ تاتنے اپ تیج بائے پرتھمی اکاسا اترتی اپانی اگ خوا اکاش آدک اے پنجا تتاندہ تانک ہے تے کلہ تانکی نہیں مارا جی دا ایک شبد ہے پانچ تت کو تن رچو جانو چتر سجان جے تے اپجو نان کا لین تاہے میں مان جے تن پنجا تتاندہ خے تے گردیو دا ایک بچن خے اگے بیٹھ جا بیٹے تھے بیٹھ جی تھے دوسرا بچہ ہے پانچ تات کر تودھ سریشت صاحب ساجی کوئی چھے ماں کریو جے کچھ کیتا ہو گئے پانچ تاتنے بڑا سوکھا سامجا جانگے مانکی میں چھوٹ گیا پانچ تاتنے میں کیا پانی اپ تیج بائے پرتھنی اکاسا اپ دا ارتھ پانی تیج دا ارتھ اگ بائے دا ارتھ ہے وائیو پاون اگے ترتی مٹی تے اکاش اینا پنجا تتان دے ایس پلینٹ بچ اینا پنجا تتان دے اگے پانچ گوننے شبد سپرش راس روپ تے گاند پھر سننے ہو گرم کو ایک کوئی شبد میں کوئی اتونیس کہہ رہا اے سارے گربانی بچنے شبد سپرش راس روپ تے گاند کون اے جیڑے پنجا تتان دے بار دے گوننے تے جیڑے پانچ تاتنل اے پتلا بنیاک ہے اے نا پنجا گوننو جانن والے ساڑے شریر دے پانچ گیان اندرے نے او نا گیان اندریاں وچ جیڑا پانی دا گونن ہے او راس ہے تے پانی دے راسنو جانن والا جیڑا راب نے اندرہ بنایا ہے ایک اللہ سکھ دا نہیں ہیومن بینگ او ساڑی رسنا بنائی زبان بنائی ہے اے دنرسی راس چاکھنے اے اندرہ پانی دا ہے تے میں ایک بار کیا سی جے باروں اکھاں چے ناک چے کانچو پانی نکل دا ہے اسی ڈاکٹر نو کہنے ہیں میں بیمار لگنا تے جے پیارے مو چو پانی سوک جائے تے بندہ بیمار ہو جانگا اے جڑا اندرہ ہے اے رسنا پانی دا اندرہ ہے دوسری بنتی تیج اگ ہے اگ اصل چے اے دا گون جڑا ہے او روپ ہے میریاں توڑیاں اکھاں نے اے دیکھ دیا نا ڈاکٹر کے اندرہ نا دی روشنی قیم خے پر رات نو روشنی کتے جان دی ہنے ریچ نوجوان بندیانو ٹھوڑے بائی دیا کیونکہ اے دا سباند بار دے سورج نال خے تیج نال خے اگ نال خے جے باروں چاننن دسے گا تے اس چانننن کام کرنا ہے کیونکہ اے اندرہ ہی اگ دا ہے اے اگ تات دا ہے دو گئے پانی پانی دا گون راس تے راس نو چکھن والی ساڑی رسنا دوسری میں بنتی کتی اگ اے دوسرا تا تے اے دا گون تیج تے اس دا گیان اندرہ جڑی او ساڑیاں اکھان آپ تیج بائے آوائیو جنو پابن کینی پہ ہوا اے تات خے پر دیس دی نہیں اے تھنڈی تتی دا ادھو پتہ لگ دا ہے جدو ساڑے شریر نو سپرش کر دی خے ساڑے شریر نو جدو سپرش کرے گی ادھو پتہ لگے گا ساڑی پیر دے انگوٹھے تو لے کے ساری دی ساری جڑی چمڑی ہے نا سکین کہلو تچا کہلو اے درا سال اندرہ خے خوا دا اے دے تو سپرش دا پتہ لگ دا ہے اگے میں بنتی کرا آپ تیج بائے پرتھمی پرتھمی دا لفظی ارت ترتی کرنیا پر اے تات خے مٹی تے مٹی دا جڑا گون خے گاند گاند تے اے دا گیان اندرہ ناکنے اے سے کر کے پرماتمہ نے ناک دی جڑی بنتر ہے وہ ترتی والے پاسے بنائی ہے کنا دی بنتر نہیں بنائی کان جڑے نے وہ اسی خبے سجے برابر جاننے پر ناک ترتی والے اے مٹی دا گیان اندرہ ہے اکھیر والا تات خے اکاش اکاش پیش کہلو ہنے اے دا گون خے شبد میں بول رہے ہیں بڑا سوکھا جے میں بول رہے ہیں آپ جی تک آواز جا رہی ہے اے آواز اکاش کر کے سپیس کر کے جا رہی ہے جے میں بھوم رہ بند ہو جائے جہاں کوئی گم تھا ہوئے اُتھے آواز نہیں جائے گی کیونکہ شبد جدو خے ہمیشہ اکاش رہی اگے جاندہ ہے ساڑے ساریاں کل فون نے کوئی ویرلس فون نے نا اے کیوں چال دے پہنے اصل چھے اے سٹلائٹ خے جڑا دیس نہیں ریا اوہ اکاش وچ کام کر دے تے اکاش اے دے وچ شبد نرنتر چال دے تے شبد وچ انیک طاقت ہے سات سمندر پار بیٹھے فون ملانے آتے ایک کھین وچ میل جاندہ ہے پیارے ہو جیڑا شبد ایک کھین وچ ترتی دے ایک کونے تو خزارہ میل اگے جاسکت ہے تے جدان بندہ گرو دے شبد نہ جڑے گا نا اس ترتی دے بیٹھا رب دے کار تک پہن جائے گا یہ شبد وچ طاقت ہے میں پھر بنتی کرا پانچ تات پانچ گون پانچ گونہ دے پانچ گیان اندرے اوست وگے مان کی تھے بیاک ہے الوکے اندنے برین برین مائنڈ تھوڑا ہے اب ہاں کہاں گے ہارٹ ہارٹ تھوڑا مانک ہے اوہ ج گربانی مطابق ساڑے ایس شریر دے ٹانچے دے اندر ایک انتہ کرنک ہے جنہوں مان بودھ تے چیت کے اندیا کیوں کیا اب من چھوٹ گئے ہو ساں تو سنگ ملے ہنو اوہ جڑا مان کھے دو جی بودھ کھے تی جی چت کھے چوتھا خنکار کھے جنہوں سرم کھانڈ بچ گرو جنہیں کیا تیتھا کڑی گئے سورت مات مان بودھ انہوں تے آنچوں نے اوہ تھوڑا جیا پاہی کان سنگھ نابانی ایک گرمت دا انتہ کرن کے آخ ہے سورت مات مان تے بودھ انہوں نے مات دے شبد کی تے نے ممتب نال خومے دے نال سورت دے ارد کی تے نے چیت دے نال یہ دا مطلب سورت چیت ہو گیا مات ممتب خنکار ہو گیا اس تو اگر پڑھنے تیتھا کڑی ہے سورت مات مان بودھ مان بودھ دے ارد سوکھے مان کی کھے مان دراصل ساڑھے اندر اٹھ دے ہوئے نرنتر خیال انہوں وچار کہلو جو مرجی کہلو مان پھرنے پیدا کر دے بدھی او دا نریخن کر دی کھے پھر ارد سنیوں میں او کھا جا ویسے وشہ کیوں کہ پہلا میرا مان بنیا سی نا شبدی گہرا پڑے اب مان چھوٹ گئے ہو مانتا پہلی چھوٹیا بیٹھا وہ کتھو چھوٹ گیا پھر ارج خیال کہ اصل چھے مان پھرنے بناندہ ہے تے جڑی ساڑی مات خیال اے مات اے دی نگرانی کر دی کھے انہوں دیکھ دی کھے پھر ارد سنیوں مان بچے دی ترہاں خیال مات مان دی ترہاں خیال جس مان دی بدھی پریشت جائے گی وہ بچے نو کدھی ورج نہیں سکتی پھر سنو جے بچہ پریشت جائے گا مان پوٹر ہوگی وہ پریشتے بچے نو ہی سدھے رستے پالائے گی جنہ بندیاں دی مات ماری جائے انہوں دی مان دے سدرندہ کوئی چانس نہیں پیارے ہو کئی بری من اویڑا ہو جاندہ ہے جے مات نرمل ہوگے تو مان نو ڈبن نہیں دیندی ایسے کر کے سکھان دی ارداس کھے کہ سکھان دا مان نیوان مات اچھی سکھان دا جڑا مان کھے وہ نیوان ہوگے تو مات اچھی ہوگے کیوں کہ مات نریکھن کار دی میں ایک بارے تھے ایک بینتی کی تیشی جی بان بڑے پھرنے بناندہ ہے لگا تار ستیاں ہی تے جاگ دیاں ہی اگے میں بینتی کرنی ہے بانی من بارے اور کی چھوٹ دا کمیں گے من چنگے مندے سب کجو بنای جاندہ ہے جی میں ایک پارت بھی بڑا سونا ٹوک سکتا ہے ایک کلارک جیڑا کھے او دے کول او پرشت بندہ ہے میں کوئر سنایا سی کلارک پرشت کھے او نے کوئی کام کرانا ہے تے اپنی چوٹھی فائل نکلی فائل بندہ کلارک نو دے دن دا ہے ہون کلارک او اوپرے اوفیسرنال گانڈ تو پکار لیندہ ہے اتلا اوفیسر جنہیں سائن کرنے او بھی ملین بدھی والا جہاں پرشت کھے او کدی بھی کلارک دی فائل نو کھول کے نی پڑے گا او کہے گا با جو کھے کو گیماری کر آگے پیارے ہو جے کلارک پرشت ہووے تے گشتڈ اوفیسر ایماندار ہووے او فائل کہے گا میں کار لے جانگا میں پڑھاں گا چیک کرانگا جے اے دے وی اے واقعی پاس انوالی چیز ہے میں جرور شائن کرانگا ایماندان اوفیسر کلارک دی پی جی کوئی فائل نو جے گلت ہووے تے واپس تور دن دا ہے پیارے ہو مانتاں فائلہ تیار کر دا ہے جے مات مہلی ہووے گی نا او ماندے سارے فرنیاں تے سائن کری جائے گی جے مات نرمل ہووے گی تے ماندے مارے فرنیاں نو اک کو دم چپیڑ مار کے کہے گی شرمکار توں گرو کا سکھیں توں سوچ کی ریا میں تہاں بہنتی کیتی مات وچ بڑی بڑی طاقت ہے جی اس کر کے سکھاں دا مان نیوان تے مات وچی کے اگلی گال اے مان بڑا مطرخ ہے اے مان دشمنی میک ہے کبیر صاحب دے اے تینک بچن ممہ مول گیہ من ماننے مرمی کوئی سو من کو جاننے ممہ اکھ رہی کنے مول گیہ دا ارت جڑا پرماتما وی گرو نل جڑ جے ادھو من ماندے جدو پرماتما نل جڑے تے ادھو من مایا تو چھٹ دا جدو رب دے چرنانل جڑے اس تو پہلا نائے مند ہے نائے چھٹ دا خے ممہ مول گیہ من ماننے مرمی کوئی سو من کو جاننے مات کوئی من ملتا بلماو ہے مگن پیا تو سو سچ پاو ہے کہ انہیں پائی مول نال شبد نل جڑے گا اے من من جائے گا نیتے اس نے من نا نہیں اگلا انہیں بچن کیا کہنے لگے ممہ من سے وہ کاج کھے من سا دے صد ہوئے من دے سارے کامنے من صد جائے گا تے سچی مچی سفلتہ مل جائے گی جے من کابونا ریا تے سفلتہ نہیں ملنی ممہ من سے وہ کاج کھے من سا دے صد ہوئے کوئی بھی کام گرم کو تسی من تو بنا کار سکتے مندی خوند بہت جروری ایک بچہ سکول چھ پڑھنے پانے ہیں آپ ہاں کہنے ہیں من لاکے پانے ہوئے پھر وہ ایک کو مندی لوڑ پہگی ایک بندہ سنگیت سکھ دائے اے آپ ہاں کہنے ہیں من لاکے سنگیت سکھ پیارے ہو آپ ہاں کھیتان چھ تسی چھٹا دیں دے ہو بیج دا جے من لاکے تیانل چھٹا نہیں دے ہوگے تے بیج پورے کھیت پوری پہلی چھ نہیں پہے گا کوئی کام بھی دنیا دا من تو بنا نہیں گن دا سچ اے وے کہ پاپ بھی مندی خاجری تو بنا نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے کام بھی کر دا ہے چنگیائی بھی کر دا ہے بریائی بھی کر دا ہے مہارا جنہ کیا ممہ من سے وہ کاج کھے من سا دے صد ہوئے من ہی من سے وہ کھے کبیرہ من سا ملیا نہ کوئی اہ دے ورگا یار کیڑا جی پھر سنو رشتے دار نہیں ہو سکتے نال مطر نہیں نال ہو سکتے جتے جانگے من سا دے نال ہی کہے اس سے کر کے ساتھ گرہ نے بانی وچ انہوں مطر بھی کیا انہوں دشمن بھی کیا مہارا جنہ کیا ممہ مول گیا من مانے پھر کیا ممہ من سے وہ کاج کھے من سا دے صد ہوئے من ہی من سے وہ کھے کبیرہ من سا ملیا نہ کوئی اے من شکتی اے تھے شکتی سکتی ادھر تھے مایا اے من جدو پرویر تن دا تیانل سنو ہونہ آپ آئی تے کتھا سن رہے ہیں پھائی سب کیرتن کر کے گئے تو اڈا تقریبا نائنٹی پرسنٹ کہہ سکنا دس پرسنٹ نہیں تو اڈا من میری والک ہے میری ماں والک بھی جرور ہوئے گا میں چھوٹنے بول دا کیوں کہ کم رہا ہونہ سرادریش پار یاد رکھے ہو اسی ٹکے بیٹھے ہیں جدو باہر نکلانگے اے آ رہے گا جو رہے تھے بیٹھے نہیں رہے گا نا انہیں باہر نکل کے کچھ اور جاں ہو جانا ہے کہ انہیں جدو تاں اے مایا دیاں گلہ وچ پرورتن دا ہے مایا چھوٹن دا ہے اے من شکتی اے من سیو سیو درت شیو پرماتما کلیاں روپ جدو پجن بندگی والنام وال چلے گا اے پرماتما کا روپ ہے اے من شکتی اے من سیو اے من پنچ تات کو جیو اے من جڑے جدو شریر بھی تو توردہ ہے سچی مچی پنیا تفتان دے شریر بچ پر ورط ہو جاندہ ہے اے من لے جو ان من رہے جڑا اپنے اس من چوکے ان منی عوستہ بچ پہنچ جائے تے ماہ راج کے لئے تو تین لوگ کی باتیں کہے ایک بچن ماہ رہے دا ہور من جوگی من پو گیا من مور گوار من داتا من منگتا من سر کرتا سر گر کرتا دیکھو من جدو پو گاہ وچ پر ورط ہوندہ او دا پو گی بان جاندہ ہے جدو ملا وال طور دا او دو جوگی بان جاندہ ہے من جوگی من پو گی ہے تے ماہ راج کے اندے نے اے من دے سرو پر کرتار کرتا پر گرو کھلوتا ہے من جوگی من پو گیا من مور گوار من داتا من منگتا من سر گر کرتار کہ انہیں بڑا شکتی شاہ لی تھوڑا جا ہو رہی دی میں کبھی انتی کر دے نا ایک شبت سی پندہ چوارتنے ہیں مان انہیں مان کنک ہوگی انہیں مان جیری ہوگی بھائی گرداز صاحب کہ انہیں اے بڑا بستار کردہ مان بڑا فلاو کردہ انہوں تیانہ سننے دو تکاں میں صرف کہاں گا کھاگپت پربل پراکرمی پرمہنس کیونکہ پائی صاحب پڑھ کے گئے بچے بھی اب من چھوٹ گئے ہو سادو سانگ ملے سونے ہو کھاگپت کھاگدہ لفظی عرط ہے کہ پنچھی پتدار تھے پتی پنچھیاں دا پتی کون ہے ہنسنے جی مور نہیں شاسترہ مطابق پنچھیاں دا پتی جیڑا ہے او گرڑ پنچھی ہے او دی اڑاری بہت تیج ہے او بہت اچھا جاندہ ہے ہندویزم دے مطابق وشنو جی دی اسواری ہے گرڑ پنچھی تے گربانی بھی تھوڑا جیدہ ذکر آیا ہے ساتھ کڑی جب بیتی سونی اب جو نا آئو تر پا بنتا نہیں پا کھنطن باج بجائیلا گرڑ چڑے گو مند آئیلا ہن کھاگ پا دارتے پنچھیاں دا پتی پنچھیاں دا راجہ گرڑ جی دی اڑاری دا انت کوئی نہیں پاہی گردا صاحب کنے پاہی جی کہ گرڑ پنچھی دی اڑاری ناڑو کئی گنا تیج سڑا منخ ہے وہ دیتا کوئی سما لگ سکتا ہے اے داتا ایک کھن شبدوی بڑا وڈا ہے مانواست کھاگ پت پربل پراکرمی پربل دارتے بڑی طاقت والا ہے پراکرمی دارتے بہت بالشالی ہے کھاگ پت پربل پراکرمی پرمہانس ویگرو جی کہ انہیں بگلا بھی بان جاندہ ہے ایک کام بھی بان جاندہ ہے جدو کتے سدھے رستے تے ترپینا سچ اے وے مند تو وڈا سیانہ پرمہانس ہی کوئی یہ سب تو وڈا انج میں پرمہانس دیکھ ارطھ کرانگا بانی جو بہت ارطھ دیتے جمیں ہنس دو دیتے پانی ننو کھیڑ دیندہ ہے سچ اے وے پرمہانس ہووے کہ جیڑا بندہ جوندے جی اپنی دے نو تے آتما نو واق کر کے جان لیندہ سچ اے وے دے ویچ ریندیاں دے تو مکت ہو جاندہ ساڑے چک بہت گرمک پیاری ہوئے جی پرمہانس پائی صاحب پائی پارو پائی گردار صاحب نے لکھیا پارو جلکہ پرمہانس پورے ساتھ گر کرپاتا رہی میں نا بار ایک وار بھنتی کی تیسی اے نا دا پینڈا ہے جی ڈالا سلطان پور دے نیڑے بہتر برام گیانی گروہ امرداز جی دے ویلو سے پینڈ چرین دے ساں بہتر برام گیانی میں کہہ رہا کہن ماتر شبد نے کی اے سجن تانگروہ انگس صاحب جی دے کولایا جنا درشن کی تے نے گویندوال صاحب تے کھڑور صاحب دے نال بیاس دریا لنگ دا سی تے بیاس تو پرلے پاسے ڈالا اے سلطان پور ہے ڈالا پینڈ جے او درو آئیے کپور تھا لے بھلو تے پارلے پاسے گویندوال صاحب اے پائی پارو گروہ انگس صاحب دے چرنا چایا انہیں آکے مہارائی دے کول بچن سنے دے کہن دا سچے پادشاہ اے پرمنس کینوں کہن دے مہاراج کہنے تے نو کی کہنے بڑے نامان لگا ہم دے پرمنس حضور نے اتھے پر سمجھایا حنس پانی تے تر جان دے پرمنس او گرم کروے جڑی جمدے جی پاوساگرنو تر جان دی حنس دودھتے پانی نو نکھیڑ دن دے پرمنس اووے جڑا تاتتے مٹھیا نو نکھیڑ دن دے چوٹنو تے ساچنو با کر دن دا انہ اگلے مہاراج جنے بچن کہے کہ حنس دا ایک صبح آئے گرم کو چاہ جیتے رکھے اے کیا جان دا ہے کہ حنس جڑا خے جدو اوہ دی موت اندی ہے نا جی اوہ دو گیت گون لگ پہن دا ہے میں دو بنتیاں کرا حنس شبت بری ہے دنگے پانی تے تر دا ہے تے خنس جڑا اوہ گیت گون لگ پہن دا ہے انہیں کمال دا گیرا گیت گون دا ہے تسیح حران ہو کہ انہوں اپنا آپ کو لے جان دا ہے تے گیرے پانی چا گون دا خویا اک کو دم اپنے شریر انہوں اچھار دیں دا اے نا پنچیاں دے کیوں ارث میں پیچھے دنی کیا باج کھے جی کسے راج پوتھنا نا نہیں لگ دا باج باج تو بھی رکھ دے سن میں ڈبائی گیا جی کتر گیا ہوتے شیخ باج رکھ دے پر گرو گوبن سنگھ چٹیاں باج جانبالے میں شیطہ سنی ہوں نہیں کہتا ہے باج ستر سال جیندہ جی چالی سال بعد انہوں فیصلہ کرنا پہن دا ہے تو رہنے کے نکھی مہارج باج جانبالی کیوں کیوں چالی سال بعد اوہ دے کل صرف تین رستے نے جان تا اوہ کسے دا ماریا ہویا شکار کھائے تے جان اپنے آپنو دوبارہ پنر جیونو نو پراپت ہوئے دوبارہ مر کے جیوے تے تیس راں خے جان پھر کسے کورنیچ کسے گارچ چھپکے تڑھ تڑھ کے مار جائے چالی سال بعد باج اوہ دے جیڑے کھمپ نے جی اوہ پہرے ہو جان دے اگے والی اڈاری نی جیڑی پچی سال دی خے اوہ دے پنجے جڑے نے اگے والی مڑ جان دے نے اوہ پکڑ ختم ہو جان دیئے اوہ دی چون جگہ والی مڑ جان دیئے ہنو باج فیصلہ کر دا ہے تم متاج ہونا ہے کہ ازاد ہو کے جینا ہے پھر اب اے وشانی ویسے میں تھوڑی بنتی بچوں نکلے گا اوہ کی کر دا ہے چالی سال بعد نہ آتا ہو کسے دا مریا ہویا کھانو تیار ہندہ ماس کسے دا شکار کیتا دوجی گل نہ اوہ چان دا ہے کہ میں مان چھڑ کے ایک جگہ تے ترب کے مر جان باج کی کر دا ہے پہاڑ دی جا پہاڑی دی چوٹی چلے جان دا ہے اوہ دا پروسیس پانجمی نیا دا ہے جی اپنی چون جنو پتھر تے مار مار کے لو لوہان کر دن دا ہے کہن دا ہے اس چون جنے میرا ساتھ چھڑ دیتا تے میں اس چون جنو ختم کران گا جدو چون جنو چھڑ جان دی ہے میں اوہ دیا تصویران کئی دیکھیں لوہ نکل دا ہے جی میں پھین نا جا جان دا ہے پھر نمی چون جنو جنو لین دیئے اوہ سے چون جنو اپنے پنجے پاڑ دا ہے اوہ نا نو چھل دا ہے خون نکل دا ہے پنجے واجن دے نمی پھر اوہ کی کر دا ہے جیڑے خمبنے پارے ہو گئے ایک ایک خمبنوں لوچ دا ہے اوہ دے بچو خون نکل دا ہے پانج مکھیں نیا دے پروسیس تو بعد پھر باج تا جا ہو کے تور دا ہے ستر سال جی کے جان دا ہے پر کسی دی مطا جی نہیں کار یہ جڑا گروہ نے بائی دیتا ہے دیکھوئی ارث سنجی ایوے نکھیں میں آپنوں بنتی کی تی مان کی ہے کھاگ پاتا ہے ایک گر نالو واج تیری چال جائے جی ہونسی آئے ہیں تھاں تاں تاں تے ناکے لگے ہوئے ہیں تے مہمان چاہے ہیں ابھی شریرت نہ روک لینے گے مانتا ناکے جی روکنا کوئی نہیں چپتانی چپسے ہوئے کیول نہیں میں نو منصور دی گل یاد ہے منصور نو جدو مار لگے میں ساکھی جان بوجھ کے لے رہے ہیں جی یاد رکھو کیونکہ کئی وری کئی سجن بہتنا ساتھ گرو دی بانی اگاد بودھ ہے گوڑی گل نہیں سمجھ دے تمہیں پائیسہ پائی نرندر سنگھ جی آئے ہیں تمہیں اکثر کہنا ہوں نا گرمت سمجھن لی تن گلانے سدہات سواد تے ساکھی سدہات جیڑا تاتک ہے انہوں مان لو کوئی سانوں پوچھ دا جتھے تجھے کٹھے ہوئے دا سدہات کی کہے اپنا کہاں گے جی اے تھوڑا کہاں گے جی مول منت رہاں جیڑا سمجھن وڑا انہوں کہاں گے سدھی جی گلان پڑ بندہ بھی کہے گا ساڑا سدہات ہے کرت کرو نام جپو تے وانی شاکو سدہات ہے جی کوئی پوچھے گا گرو گوبین سنگھ جی ندیڑ کی دے کے گئے اپنا کہاں گے جی تین بچن کہہ کے گئے پوچھا اکال کی پرچہ شبد کا دیدار خالشے کا سدہات نو سمجھن لی سواد رچائے جاندہ ہے سواد رچاند واسطے اکل چاہی دیئے ویباد تا مورک بھی کھڑا کر سکتا سواد نہیں رچا سکتا مورک بندہ پھر ہی میں رہی سنیوں سواد جننے گرمت دا ڈائلہ کرنا ہے انہوں سمجھ چاہی دی کھے تین میں اکثر کہنا ہوں گرو گرن ساہیب دی بانی سواد جے کسے نے کیتا ہے تے وہ گرو نانکنار سدہ نہیں کیتا وہ گیانی پوری سنجی اب یہ اسی پوریشن ہاں چلو سٹیتے بے کہنا کان پاٹے چپیاں پکڑنے والے مانکے کھانڈ والے مجاک نہیں اڑھانا چاہی دا اے انہوں نے چین سن پرتھری راجہ سی گوپی چندرہ را سی لہریپا کیسی اے راجیاں تے پتر نے مانگ کھانے نہیں اے آتما دی تے میں کور کیا بد تو بعد جے اتر پارت نوں کسے بھی سدہانت نے یادہ پروابط کیتا ہے تے گورکھنات نے پروابط کیتا ہے سب تو یادہ راجے جوگی بن گئے مرج کرانگا سواد تے جیسے بندے نوں سواد نہیں کرنا ہوں دا ہونا پا ایک شبد ارورت نے ہمیں تھوڑا بچھو نکل گیا جی ترک کر دے جی بندہ ترک بھی ویدوان کر دے مورک ترک نہیں کر سکتا لبج بڑے ڈھونگے نہیں ایک شبد ترک ایک شبد وطرک ایک شبد کو ترک ترک نہیں کوئی کر سکتا ترک دار تھے میں کتھا کر رہے ہیں میں ترک دیتا ترک کہتے دلیل دے نہیں میں بول رہے ہیں تے سنگت چے باہر جا کے میرے تو باج تو وڈی کو دلیل دے دے وہ وطرک ہوئے گا ترک تے وطرک ویدوان کر دیوں دے کتھو کترک مورک کر دیوں دے دنیا ترک نہیں کر رہی جی یہ کترک کر رہی ہے سمجھ کوئی نہیں ترک دی میں پھر ارض کرانگا کہ گروہ صاحب جی دیں جی روح ہے دیکھو وہ کسی دی متحاج ہے منصور دے دو ہاتھ کٹے انہیں کی کیتا ہے جی ٹنڈے خط تھانا وہ دے جی میں چلکے ہے ٹنڈے خط ٹنڈیاں باما پیشاں بیک ماریاں موتے سا رودہ چیرہ کیا جاندہ بھی او دی داڑی کھون نل پیچ گئی ہس کے کہندہ لوکو شرہ دی نماج پانی نل وضو کر کے پڑی جاندی ہے عشق دیا نماج جان کھون دے نل وضو کر کے پڑی جاندی ہے اگلی گل او نہ کیا میرے خاتھ وڑ دیتے اے دیس دے نے پر او نہ خط تھانو کیڑا مائی کا لال وڈے گاوے جیڑے خدا دے کار وڈے پہنچ کے روخانی تاج اپنے سیرتے رکھ چکے او دے پیر وڈے انہیں کیا میرے دیس دے پیر وڈ دے ہوگے پر میرے او نہ پیرانو کونڈ وڈے گاوے جیڑے قدم پٹ کے اللہ دی درگاہ ویچے بھی پہنچ چکے میں آپنوں صرف ایک بنتیس کر کے کرنے لگا کہ ساری کاری ماندی ہے پرمانس شبط تو میں بچوں نکلے آسان پائی پارو نے پچھیا پرمانس کونڈ گروہ انگر صاحب نے دس سے دسیا جدو ترن لگا تے حضور نے کیا پارو پرمانس بننا چاہنے جی سچے پادشاہ کہ اندھنے گویند وال والے انہوں مل دا رہی ایک دن پرمانس بان جائیں جیڑا ساڈا دوالی دا تے وساکھی دا ملے اے پائی پارو جنے شروع کر آیا سا جیڑے پائی نرین داس دی بیٹی ماتا دموتری جی گروہ آرگوین صاحب جس پائی دیا سنگھ نے سب تو پہلا سیز پیٹ کی تا اے پائی پارو دی انس منس بچو سن میں تاں کیا جی من کی خی اے گر نلو زیادہ تیج خی اے بڑا پربل خی اے چارچ پر ایک کو منوال ہے پرمانس اگیا چطر اے بڑا سیانا جی چطر موک اے سنیو تیان نال چطر موک در تے چار موہ برمان جی دے چار موک مننے گیا جی چار موک نے نا پرمان جی دے کہنے لگے پائی جی دے ایک موووے او نیٹ اکدا ساچے وے مانتا چو مووہاں گئے اے چارچ پر ایک موائی جی خبے ساچے اے گردن بدل دی لوڑنی کو می جاندہ جی میں کیمرہ کو مدھا جی میں پھر بینتی کرا پائی سب نے چطر موک کیا اگلے شبد نے خاگ پات پربل پرا کرمی پرمانس چطر چطر موک چنچلا چپلک ہے چنچلا چپلک ہے چنچلا چپلک ہے چنچلا دا مطلب بجلی چپل دا ارثے جی ٹیک دی نکھی بڑی زیادہ چنچلک ہے جی اگلے سنیوں تیان نال میں نے پتہ بھی شیر چہو دا آرنی سمجھ پہی دینی آنے 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 آپ آنو پہ جانی من کی ہے خاگ پات پربل پرا کرمی پرمانس چطر چطر موک چنچلا چپلک ہے پو جب علی اشت پجا جانکے چلیس کار ایک سو شاٹھ پاؤں چال چلا چلک ہے ایدھی ارت پھرتے آنا سنے کیونکہ آپ بہت صورتے کمال دے ہو سارے بلارے تو آڈیاں سفتہ کر دیا دیش پر دیش ویچ کہ کیوں کہ اس سٹیج کدی سیاست نہیں ہوتا انہوں سب انہوں پتا ہے اس سٹیج انہوں ترماس بھی نہیں پہن دیتا تا ارداس کرے ہو کہ جنہی دیر تک سماگ میں چلنے صرف گروہ انہوں سمر پتے ہو انہوں تے میں بلارے ویرہ انہوں کہنا ہو ایک بری سب انہوں پتا ہے پندر پارسنگ ہے اوہ دا پندے میں یہ نہیں کہ انہوں بھی خومیچنل ہے جی بار بار بندے دا چرچانہ کرو اجے سواس چال دینے پتا نہیں بندے نے کتھے ڈک پڑا ہے ہر کے لئے چاہی دا جی ہر واسطے دیکھو پوجبالی اشت پوجا پہلا مرد مارے کنے پائی سب کنے مان جڑا ہے اے دیا آٹھ باوانے جی پوجبالی بڑیاں باوان چا بڑا بالک ہے پوجبالی اشت پوجا اے آٹھ باوان بڑا ہے جان کے چلیس کار ایک ایک بانو پانچ پانچہ ہاتھ لگ گیا اے دے چالی خاتھ میں ایک سو ساٹھ پاؤ اے دے ایک سو تے ساٹھ پیرنے چال چلا چل خے پیاریو دو پیران وڑا بندہ تے چار پیر وڑا جانور کوئی نہیں ٹک دا تے دے ایک سو ساٹھ پیرنے ہو ٹک جوگا سنو یہ س گال نو تیان اے ہے کی اے دے دو ارث نہیں جی جڑا من آپ ہاں مننے آن میں تاں کیا پندہ مالنے تاں پتا لگ جانے ایک اندھی پانسیری کنیا پانسیری ہوں جتے ہے پانچ سیری پر اپنا سوکھا جائے شبد پانسیری پانچ سیر اے پانسیری ہے نا تے کنیا پانسیرییاں دا من باندہ ہے آٹھ دا نا آٹھ پانسیرییاں ہوں تے من باندہ ہے جاں تولنے ہیں اگے اے جڑیاں آٹھ پانسیرییاں نے اگے ایک سیر کنے باندے ہیں چالی نا چالی سیر ہوں تے آٹھ پانسیرییاں باندیاں اگلی گال رہنا مان نہیں ہے چیتے رکھو بار دا مانتے اندر بڑا مان ایک سو تے ساٹھ پائیے کٹھے کرو تے تاں مان باندہ ہے وہاں وہاں پائی گردہ سایب قربان جائیے تو آٹے تھے میں تاں کے نا بھی کتھا دا پوگ پہ چکا ہے پیشلے سالان دا کیونکہ اج کتھا نہیں کھن دیا جتا دا پا لیا جان دا چلو اے بھی گال نیکٹیوی کہنی نہیں چاہی دی ویسے میں نو پھر سنو پوجبالی اے دا ارثیں مان بڑیاں تکڑیاں باواں والا ہے اشت پوجاں جو میں آٹھ پنج سیریاں دا مان باندہ ہے تولن والا اے سی طرح اندر والے مان دیاں آٹھ پنج سیریاں آٹھ باواں نے اونج میں سچی تاں دساں میں بڑا جتن کی تاں بھی دے غور ڈوں گے ارث لبن با اے نا کوئی لکھیا ملے پوجبالی اشت پوجاں جانکے چالیس کار میں ارث کیتی چالی سیر دا ایک من باندہ ہے کہنے لگے باہر والا من آٹھ پنسیریاں دا اندر والا من آٹھ پنسیریاں آٹھ باواں نے باہر دے چالی سیر نے پیارے ہو اندر والے من دے ایک ایک بانو پانج پانج سیر لالو پانج پانج آتھ لالو تے چالی یہ دے ہاتھ بنے بایا ایک سو ساٹھ پاؤ ادھے میں دو ارچارن کرانگا ایک پاؤ ایک پاؤ یہ ایک سو ساٹھ پاؤ پاؤ در تے پائیا ٹائیسو گرام نا جی ایک سو ساٹھ پاؤ ہون تے تا ایک من بند ہے اتھے پھر دوجہ میں اوچارن کرانگا ایک سو ساٹھ پاؤ پاؤ در تے پیر اس اندر والے ماندے ایک سو ساٹھ پاؤ نے ایک چھوٹے گا کہ میں پر گروہ جی کہنے اب من چھوٹ گئے ہو ساتھ اُس ساگ ملے کون اے من چھوٹ گیا ہے پیارے ہو ایک چھوٹے دا صرف شبد نہ لکھے شبد تو بینا انہوں کوئی نہیں چھوڑا سکتا میں ایک دن ارض کیتی سی سب تو تیز لائٹ سپیٹ ہے نا سارے کہنے روشنی دی رفتار بڑی تیج تو میں کہنے ہو نا لائٹ سپیٹ سائنس کہنے دی کیونکہ دیس دی ہے نا اے دی گنتی منتی کر لی پر ماندہ پھرنا تے لائٹ سپوٹ تو بھی تیج کھے اجے سورج نکلنا ہے منٹ سکنٹ لا کے ترتی تے کرنے انہیں پھرنا تا پہلی بان گیا ابھی سورج نکل دا پہ ہے اے دا مطلب کرن دے انتو پہلا پھرنا سورج دا چڑ چک چڑن تو پہلا پہلا پہنچ گیا ہون دس ہو سب تو تیج لائٹ دی رفتار روشن ہی دی اے دو تیج بندے دا مان اس ماننو کابو کرنا ہون ماننو ایک بندہ بلٹ موٹر سیکل دے چلا جاندہ دجا پیچھو سیکل دے پانچ گے پکڑ دوگا نہیں پکڑ سکتا نا ایک بندہ مرسری گڑی دے جاندہ دجا الیکپٹر دے چاڑ گیا پھار دوگا نہیں پڑ سکتا اے مان بڑا تیج کھے اے دنیا دا کوئی کرم کانڈ کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی اس ماننو جے کابو کر سکتا ہے تے گرو کا شبد کابو کر سکتا ہے مان دے پھرنے سنسار تک نے جے شبد نہ جڑ جائے تے پیاریو نرنکار دے کارویج پہنچ جاتا مان چاہتا ہے مہارات جی نے کیا کہ اس مان ہون چھوٹ گیا پھر دیکھو اے روز حال تو بدل دے کہ ٹاما ٹاما جیدہ ٹکا چاہ جائے نہیں تے روز حال تو بدل دے شریمان پائی بیر سنگ کے اندے سن اے روز اندکار میں بھی ہو جاندہ ہے تے اے چانن بچ بھی چلا جاندہ ہے جی میں انہاں ترتی ہے کہ نا جی ایتھو انہاں تسی انگلینڈ پھون کرو چلو میں کہاں گا امریکہ پھون کرو بھی کس طرح بار سورج کمے میں وہ کہنگے ساڑے تا رات ہے اپاں کہاں گی چھوٹ بول دا ہے ساڑے دن ہے ایک ترتی ہے پیارے ہو کومدی ہے جیڑا پاسا سورج جگہ آجائے اوہ دو چانن ہو جاندہ ہے جیڑا دوجہ پاسا ہوتے خنیرہ ہو جاندہ ہے جیڑا پیڑا کمڑا گرو دے شبد گیا آجاندہ ہے اوہ دو پرکاش مہی ہو جاندہ ہے جیڑا شبد تو ٹوٹ جاندہ ہے تے خنیرے بچ دیکھ بئی چالدہ اس تنی مہارات جی نے کہا ساڑا من ہن چھوٹ گیا ہے اے ازاد ہو گیا ہے اینو کام نہیں پکڑ سکتا اینو کرود نہیں پکڑ سکتا اینو لوب نہیں پکڑ سکتا اینو مو نہیں پکڑ سکتا کیوں ازاد ہو گیا کیونکہ ایک کرتے پرکھوے گرو دے شبد نلچور گیا ہے ایک دو میں پرمان آپ جنو غور دینے نے تساں ٹکا بنایا ہے ایک ساڑے پرانے گرنت کافی پڑے جاندے ایک دن میں کیا سی ایک وچار ساگر ہے او دا ایک پدا ہے او چو لکھیا ہے کہ دلدل پاعت پاعت کا پاعت دامن کچھپ مات مات پوٹ دیپ دیپ زکھا یہ من برت انات انات اس دا نام جنے گرنت لکھے دلدل پاعت اے تھی ٹکیا جی دلدل دا ایک دلدل ایک دلدل کے نیا پپل ہندیجورد دیا دلدل پاعت پاعت در تھی پتا ہوا بلکل ٹکی ہووے تھی تھی آنال دیکھو پت پپل دے اتے دے جڑے پتے نا پپل دے وہ دیاں کرومبلیاں کھیل دیاں رہی دیاں ٹکیا ہو پتا نہیں تھی پپل دا ٹک دال دلدل پاعت پاعت کا پاعت اچھا انڈا پتلا کپڑ ہووے کی ٹکیا تھی آنال دیکھو وہ دے وچھ کمپنوں دیے کپڑے چھے دامن کچھ پا ماات آج رہا کچھو کمی دی سریے کدھی ٹک دی دیکھئے کدھی باہر کدھی اندر کدھی نہیں دیکھ دی وہ جو ایسے تو بھی سکھ لینا چاہیدہ ارجن جی نے کیا سی کرکشیتر اونا کیا جی تسی کہیں دیو انتر مکھی اے بار تا انہیں سارے تماشے نہیں جی اے روپ نے رنگ نے گاؤن کان سب کچھ بکار بار نے کرکشیتر جی نے کیا ارجن کچھو کمی تو سکھو جدو کچھو کمی انہوں لوڑ پہن دی یہ لوڑ ان سار سری بار کر لیندہ ہے جدو مصیبت دیج دی اندر کر لیندہ بس اس طرح سادنہ کرو جدو بار مکھی کھوڑا ہے من اونا کو بار جائے تے سچی مچھی اندر آ جائے گرو گن صاحب چھکردہ ہے سانچ نام میرا من لاغا لوگن شو میرا تھا تھا باغا مہاری جی نے اندر میرا من ٹکیا ہویا ہے میں لوکانل جے گلان کرنا تھا تھا باغا ہے میرا من سانچ نال جڑی ہے سانچ نام میرا من لاغا لوگن شو میرا تھا 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 باغا مک کی بات سگل شو کرتا میں مونا سارے چپڑ چپڑ گلان کرنا میں اپنی گل کر رہے ہیں حضور کہنے میں موکھنال بوریاں جی سنگ پراو اپنا ترتا میرے اندر نو پوچھ کے دیکھو میرا اندروا من ویگ رو جی نو جڑیا میں بنتی کریں گا دلدل پات پات کا پٹ دامن کچپ مات پوت دیپ پوتان دی آگ نی ٹک دی جی کدی دیپک سکھا سکھا دیوے دی اوپر والی لات نی ٹک دی یہ من برت انات یہ ساڑے من دی برتی ہے پیارے ہو پولا من پولا من شبد ہے گرشبدی یہ شبد نل کابو آسکد ہے وہ بھی شبدہ ابی آسکر کے ہنکار نہیں میرے پھر بنتی من کابو بھی آ جائے تے دعوانہ کرو کابو کر لیا پشاور ویچ بڑے لوگ سن جدو چھاڑ کے چلیا پائی جوگا بچی دیکھو یہ آج کال دے بھی دوانتا نہیں ماندے پشاور ویچ گردور ہے پائی جوگے دا چھاڑ کے چلیا کاروالی جی پچھے خی کار نہیں لے کے گیا حکم آیا جی چالے پہنے رستے چھے پھرنے بن لگ پائی جوگیا تیرے تو وڈا کنے حکم آنا ہوئے یاد رکھے اسے پھرمے نے ایتھے ساٹھ دیتا اپنی عورت ویائی نو پچھے چھاڑ کے آیا ہے تے ویشوا دے بووے اگے آخ لوتا پھر بھی گروہ بڑا سمرات تھے ہوئے باہروں بھی چلیے دلوں چالے پہیے وہ پھر بھی اگے بووے دیکھ لو کہیں دا تو سیکھ تے سیکھ دا کام ویشوا دے بووے گے کی سیکھ نہیں ہوتے ہوں دا مانے نا جی میں بنتی کراں پچھلے دنی چلو جدو بی بی جدا آ کچھ باپریا بہت کچھ میں دیکھیں نا ساتھ گروہ سانو اڈولتا بکشے اے اڈولتا گروہ دی کرپا تو بینانی ہم دی اکھیر پانے تو وڈا شبد کوئی نہیں جی پانے دا لفظی ارثے دو تریقے نسیدھی گال جے جہاں تا رو پیٹ کے مانلو تے جہاں گیاں نال مانلو میں پتوانو جٹکیو دا آرن دے نا آج دو کنک وڈنے نا تے جیڑے کھال ہوں دے سان پہلے وہ دے بیچ کنک دا ناڑ ناڑ پہا ہوں دا سی ناڑ جدو جیڑ چی توجی خارج پانی لاندے سی آر ناڑ دا نگاال ہوں دا میں دیکھ دے نایتھے جو مجھا چاہر نیا کوجنا جڑے کنک دے ناڑ ہوں دے سان وہ ٹیٹے پاک ہوں دے سان کھالی دے بیچ ٹیٹے دا ہاں نا پچھو پانی آیا ہوں اگو کھلو جان دے سان تو انہوں پتا نا پانی روک لیں دا سی ناڑ تے کوئی سانو بیچارے ناڑی پانی یہ تو روپئی دے سان جڑا روک بیٹھا نا جانا ہوں دے بھی پانی دی پچھو چھال آئی انہیں بھی لے جانا ہے تو جے پہلے ہی سدھے ہو کہ منہ شروع کر دید سوکھے پہنچا سدھی گلک ہے جی او دی کھیڑ کھے دعویٰ نہیں کیتا جاسکتا کہ بندہ کوئی بھی پھر ہمیں بنتی کرانگا جی یہ ماندی وست ہے پر انہوں سوکھا سمجھن لی ایک ساڑے کتھا واجک پرانے سنان دے ان دیسن کہ من کے میں کابو کریے طاقتیں نہیں ہیں یہ پرمنس بن جاندہ ہے کمینہ انہیں میں کمینہ شبدورت ہے مارا ہے میں مارا کم کرا دے لوگ کا سامنے جھاڑ نہیں سکتے کہ بدوان کندہ اندہ سی او کندہ بندیا دنے ایک ہو جا کم نہ کریں رات نو بسترہ سولہ بان جائے تی راتے ہو جا پاپ نہ کریں کہ دنے لوگ کا نو مو بخان جو گانا رہیں دنے ہو جا کم نہ کریں رات نیند نہ بھوے تی راتے ہو جا پاپ نہ کریں کہ مان لو لوگ کا نو مو دخان جو گانا رہیں ادھار نکھے تاکہ شکتی شالی بڑھا ہے ایک آبو آجائے سب کو میں پچھلے دن یہ کتاب دا ذکر کیتا کیونکہ آج کال تا ساری سٹریس چنین جی سارے چنتہ جو مری بہیا میں بڑی بڑی چلو لائیو چال دے ہوں نے سنگ برادر پائی گرساگر سنگ دیکھ دے ہوں وہ میں بار بار کینے پائی سب آ کتاب پڑھ کے دے خدا ناسی میں سب چنتہ روک کارن تے اپا آج تو چونڑ سال پہلاؤں کتاب لکھی ڈاکٹر سروپ شنگ مروہا وہ کہندہ ہے بندہ تن کر کے نہ بیمار نہیں جنہ مان کر کے بیمار ہے پکڑیاں پہ ہے میں سچی دہ سائد کی میں پھریجن ہو گیا میں تھوڑے جی سٹریچ کسے نہیں یادہ کرتا میرے تھے دردوں انلا پہ میں کتھا کیتی میں پچھا باپو جی جا کالو کہ نہیں تھے درد ہوگی پورے ہو گئے شامنو اور ملیا وہ کہندہ بھی ساڑھے بھی اتھے درد ہوئی سوے راتی پورے ہو گئے راتی میں انہوں درد ہوئے میں کہے یار سویرے میں نا پورا ہو جانکے ماں نے نا مرنے پورنا بنا لیا وہ کہندہ بھی ساڑھے لوکان دی خالت اینی مارڈی ہے گڑی دے چڑھ دیا انہیں لکھے ہے ماما کتے اکسی دینٹ پچیس سال پہلہ مار گیا سیڑھتے بیٹھے کمی جاندہ ماما مار گیا سی مینہ کی دے مار جا مرنا ہونے کوئی نہیں ہے جے کہا رہ بجلی لباندہ ہے تے اکو تم سوچ دے پھلانے دے کرنٹا لگ گیا سی کولر نل کی دے مینونہ لگ جا وہ کہندہ سچی گل اے وے کے ایس تر تیتے تان دیاں بیماریاں ہیں نیاں نہیں جنیاں من میں بیماریاں پیدا کیتنیاں گلت سوچ رہے ہیں نیگٹیو سوچ رہے ہیں جے پوزیٹیو میں سوچنا آج بابا جی سنگ جیدہ جنم دے آڑا ہے تھارا سال دی عمر پونٹ آسا ہے بابا جی جنم ہویا میں اس کر کے کیا بھی آپ جنو بدائی ہوگئے پہلی جنگ مہارا جیت کیا ہے پنگانی دی بڑے گرو گوبین سنگ برگا ہردہ کے ہونا آپ پاندہ منٹ دیکھ پہنیاں میں کہنا سچی لو بیراغ ہوندہ ہے نا بار بار چیت میرا بھی دا معامل جا رہے ہیں نا بھی جو مر جی کہی جو بے ایتھے سی آہستان کردے ساں تو میں کیا لکڑ چا آگے نا اے دا پتہ بھی توڑ کے دیکھو لیکوڑے دے بچوں بھی نکل دا پتہ توڑوں بچوں پانی نکل دا تانگرو گوبین سنگ جی دے اس دن جدن پتر پیدا ہویا دو پوا دے پتر ادن مرے ساں پنگانی دے جدج پیر بددو شا دے پتر مرےیا وہ دے مرید مرےیا مہاراج آئے کہ کرو اہندیاں سر خبر میری جی آپ جی دیکھا سیب زادہ جی دا جنب ہویا ساتھ گرہ نے کہا آج میں پہلی جنگ جیت کے آیا میری پتر دا نام میں عجید سنگ راکھ دا حالا عمرہ سنچار نہیں ہویا سنگ شبدو دی ورد دیتا بابا عجید سنگ نام رکھیا بابا عجید سنگ او نا دی اگوائی ویچ مہاراج جی نے سنگانو پیج کے کئی جنگان جتیا کوڑ سواری کمال دی باجی کمال دی تیر اندازی کمال دی بندوق کمال دی چلان دیا سب کچھ گون کون دے بابیود سب تو وڈا گون انہ دا من اینا ڈول گئے سارا سینہ تیرانل پر یا گیا پر مک بچو سی نہیں نکلی آج اس مہان ساتھ گروہ کے لال دا جنم خیمے صرف سنکھیب جی بنتی کرا اے من شبد تو بنا نہیں چھوٹ سکتا میں تیر با صرف اینا ہومیچ نہیں کہہ رہا سمر نہ چھڑو مان لگے نہ لگے نیم نہیں چھڑنا نیم چھڑیا مان جت گیا پھر سنیو پھر تو ہی کہو گے مان لگے نہ لگے اوہ پیارے ہو کنے اک دن کرو گا شبد ویچتا برکت ہے شبد اپنی کرامات نہیں برتائے گا نام ہی لگے مانو انہوں ٹٹھے کھوچ دیکھ پر اپنے موک تو گرو دا بچن کدھی نہیں چھڑنا کیونکہ شبد ترس کر کے اس مانو کابو کر لینا ہے یہ نقصان ہی تو کر دا ہے جدو کابو جو نہیں ایک ادارن صرف دے کے ویسے بھی یہ ویدان دا ایک گرنت ہے اوہ دے بچوں کے پاہ انگریز نہیں کتھا باچہ کابی بیٹھے نہیں پتا کہنے کسے سیٹ دا بجنس ہی بڑا بڑا انہیں کابی کام بڑا یاد آئے تے بندے نہ کام نہیں کر دے انہیں ایک جن خرید لیا کتوں اب پوتھ خرید لیا سننے ہوں نے تو ساں وہ پوتھ نے کہا بھی میں تیزہ کامتیں سارے کر آنگا پر جدن میں ویلا رہے گا اوہ دن میں تینوں خوا جانا ہے وہ کہنے ہیں میرے کامی کوئی نہیں مکنے ویلا کی تے رہنے ہیں تو انہیں پوتھ خرید لیا انہیں انہیں پوتھ جڑا ہے وہ جڑا کام داسدہ بھی سکنٹی شبد ہی بڑا لفج بڑا بڑا ہے ٹائم وہ سارا کام کر کے آجندہ اکھیر تے کام مکنے شروع ہو گئے وہ بچارہ منجیتے پہ گیا انہوں پتا جنہوں کام مکنے میں نو کھائے گا وہ دی بیٹی بڑی سیانی سے انہیں کہا بھی تسی پتا جی کیوں ہیں انہیں اٹھ اندھی کلاچے انہیں وہ داس کیوں ہوں تھوڑا چیرے دا رنگ بدل گیا وہ کہنے دا بھی میں جن خرید کے لیاندہ ہے تے اے دنہ سمجھا ہوتا ہے اے وے جے کام مکنے گیا انہیں میں نو کھا جانا وہ اندھی کام کوئی نہیں مکدہ سیانی سی انہیں کہا کمیں پتر کہ اندھی وےڈے دیوچ وانج گاج دیو اپنا وانس گاڑ دیو بس جنہی دیر تا کام کوئی نہیں دسنا اے دا کام میں یہ بھی وانس تے چڑی جا تے تھلے اتری جا کہ اندھی جدو کام ہوئے گا پھر داست دیاں کر آنگے اے وانس تے چڑی جائے تے اتری جائے نہ ویلا ہوئے نہ کھائے وہ کہ اندھی سن سواس انو وانس بنا دیو مط بیٹی کہن دیئے کہ جیو آتما کبرانا اے من جن دی طرح ہے سدھے رستے پاچال پہتے کام بڑے کر دے ویلا رہ جائے تے اندر نو کھائے گا سواسان دی تھمی دے اتے انو اتے چڑ دیاں تھلے اتر دیاں اک کو شبد کو تو ویہ گروہ ویہ گروہ کہی جا نہ ویلا ہوئے تے نہ کھائے کیونکہ جدہ شبد وال تورن لگ پہ وہ ویلا ہوں بھئی کوئی وہ اٹھے پہ لگا رہی دا اخیرتے میں بنتی کرانگا من چھوٹنا کوئی پھرنا اندر اثر نہیں کردا جنہوں ہوں 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 کہہ سکنے ہیں اب مورو ناچنو رہو مہارج کہیں خور میرا نچنا ٹپنا ختم ہوگی اے من چھوٹ گئے ہو ساندھو سانگ ملے مہارج کہیں اب مورو ناچنو رہو کون جیڑا من اگے واشناچ ناچدہ سی کون ناچ نہیں رہا کہہ لگے لال رنگیلہ سہ جے پائے ہو ساتگر بچن لگو ساتگران دا بچن سنیا شبد سنیا اے من اکو دم ٹیک گیا اگے مارا دو ادھار نہ دین دینی جی ادھار نہ تے کافی نہیں شبد کندنے کوار کنیا جیسے سانگ سہیری پرہ بچن اپہاس کہو جو سرجن گرہ پی تر آئیو تو مک کاج لجو سنیو گر مکو اے ساڈے پنڈان دی ادھار نہ کھے جی آج ادھارن تا رہے گی پر ٹکنی کوئی نہیں آج بانی ترہ کال ساتھ ہے پہلا تو انہوں پتہ ہے آپ ہاں تیاں دے رشتے کر کے ان دے ساں کدھی کو تینوں پوچھتا سی ادھارن نہیں ہے جی میں تاں کیا کوار کنیا جیسے سانگ سہیری پرہ بچن اپہاس کہو جو میں ایک کواری کنیا دی منگنی کر دیتی انہوں کیسے نہیں دسیا تیری منگنی ہوگی وے کھائے تھاکا لا دیتا ماں راج کہنے واپس آئے تے او دیاں سگھیلیاں نو پتہ لگیا ماں کلو پتہ لگیا انہوں جدو رات نو بار گئی سی لیا نال انہوں نے پھر گیا بھی تیری تا منگنی ہوگی تیرا کاروالا ایک ہو جا سنی دائے تیرا کاروالا آہ کام کر دائے انہوں نے کھڑکڑا سس کے گلہ کر دی ساریاں گلہ کر دی انہوں نے کہ انہوں نے جیڑی چنچل تائی چکواری اپنے منگیتر دیاں گلہ کر کے خاص دی سی آج دو جان جاگی پھیرے دین لگے تے چیرہ ٹاک دیتا انہوں گرمتن سارنا کتے کرنا کبھی کونڈ کرنا مناہ ہے سچی دو اندساں اینا ایک سنتالی تو ڈارنی جنہ تینکا امریاں تو لگتا ہے ایئی ہے نا یہ حالت ساری انہوں نے پھر سنیو جدو جان جوندی سی جاندی سی جی وہ اندر کا اربیٹ جانجدی ملنی ہوگی جدو تسی پھیریاں تے لے کے جاندے سو چیرہ ٹاک دیا ہے مہاراج کہنے آمان چھٹے ہے جیڑی پہلا چنچل تائی چھ گلہ کر دی زی سی لیاں نال تے آج جدو پتی کار چایا تے چیرہ ٹاک لیا کہنے لگے جیڑیاں منا تُو چنچل تائی چھ بات بتنگڑ بنانے جدن رب جی کارا جائے او دن تُو ہی اندر اٹاک جانا ہے تیری چنچل تائی مار جاؤ گی کوار کنیا جیسے سنگ سے ہیری پرے بچن اپاس کہو جو سرجن گرہ پی تر آئیو تومک کاج لجو اگلی گال جون کن کو کٹھاری چڑیو کبرو ہوت پھیرو اب من چھوٹ گئے ہو جون کن کو کٹھاری چڑیو کن کو دار سونا جمیں کٹھاری ویچ پیاں ہویا سونا تھلے سیک لگ دائے تو انہوں پتا ہے میڑا سونا بڑی بیری تُو دارن سو نہیں اوہ پٹک دا ہے کٹھاری چھ جدو سیک نل میل سار جان دیئے سونا ٹک جان دا ہے کہنے لگے اے من شریر کٹھاری چھ پٹک دا سی جدو شب دا سیک لگا جمیں سونے دی میل سار جائے تے اوہ ٹک جان دا ہے پیارے ہو من دی میل سار جائے من ٹک جان دا ہے جون کن کو کٹھاری چڑیو کبرو ہوت بھیرو جب تے سود پہنک ہیں باریں تب تے تھان تھیرو اوہ من ٹک گیا پھر ٹکیا ہویا من کے اندہ کبیر من نرمل پیا اب من چھوٹ گئے ہو اینا پہتر ہو گیا جیسا گنگا نیر پاچھے لاغو خار پی رہا قید کبیر کبیر ای من نرمل ہو گیا اینا نرمل ہو گیا کہ جمیں گنگا دا پانی ہے سعاد سنگت جی میں پھر بنتی کرانگا اج بابا عجید سنگ جی دا جنم دے آڑا ہے انہ دی قربانی نو یاد ضرور کریے تی میں اکو بنتی کر کے کیونکہ کچھ ایسے یا شکشیتہ نے جنہ دی تسی جنم دی کتھا بھی کرو گے تے موت تو بینا سمپرنی ہو سکنے تسی بابا فت میں پیشے پائی تارو سنگ جی دی کتھا کرو شاید تسی گئے ہو گے پائی تارو سنگ جی دے کھیت نے جی پاؤو ونڈ ویٹھے سنگ سکو ونڈر سنگ پائی شاید تارو سنگ جی پائی گورو کی باال سنگ جنہ نے ستھان بنایا تے اک ساڑے بے کو جی دے نا باپرے نا لوکی کے نے گاپوڑی ہیں جی کیونکہ آج بندے برڑے نیک کار دیتے ہیں برڑے میں تاہاں کہہ رہے ہیں کہ آکھ چی کوئی چیز پہ جائے تے او بندہ بیکھن تو تندلا دے سدھائے ساڑے اکھانچنا اشار دا دیتوں دو پائی گی میرا خیال شاید سندھا پھر جنہوں درچہ ڈاکٹر بان گیا جو دے داڑی نہیں آئی پھر میں نو آندھا پائی سب جی میں نو باقی تا سب ٹھیک ہے میرے کیس کوئی نہیں ہے میں جا پائی تارو سنگ دے جا کے متھا ٹے گیا گرم کو ڈیڑھ میننے بچو دی داڑی پھٹنی شروع میں آپ نو بینتی کرا اگر چہتے رکھو جی کٹ دے نینا وہ پائی تارو سنگ نو ضرور چہتے رکھو کوئی شہید دی جانم دن میں ناؤ او دی شاد دا ذکر ہو بے گا بابا عجید سنگھ ماتا سندری جی کوک چو پیدا خوئی اناندپور شاہب انہ دی پروری شوئی انہ نے رنگڑ شو دے جدو بابا عجید سنگھ اناندپور شاہب دا کلا چھڑیا گرو گوبین سنگھ برگا سینہ کس دا ہونا جی اناندپور شاہب دا کلا چھڑیا چھے پو نو پائی چوپا سنگ جی اونا دے پچھے سن یہ جتے دے پچھے سن کہیں دے بابا عجید سنگ جی اناندگڑ دے کلے نو تیا آنل دیکھیا پھر وار وار دیکھیا پائی چوپا سنگ کہیں دے نے شاہب جی بابا عجید سنگ جی نو آپ وار وار کیوں دیکھ دیو کہنے لگے نا گلیاں چاپا کھیڑ دیکھا اے نا گلیاں چپڑے کھان اے تھے بڑیاں رحمتہ مانیاں اسی وار وار تاں دیکھ رہی ہیں انندان دیے پوریے آج تینوں چھاڑ چلے آمان آج سارے چھاڑ چلے آمان سچی مچی گرم کو سارے پروار بچو ایک بھی جی باپس انہ دھپور نہیں گیا ماتا سندری جی گئے باپس نہیں گئے نا پائی چوپا سنگھ کہنے نہیں جی آپ ہاں چھتی واپس آ جانے ہاسکے کہنے منزل اگے ہے اور پچھے لکھی بابا عجیز سنگھ پچھے سنگھ پائی اودھا سنگھ شیدون دے آ چھائی ٹی بی تھے انہ سارے آتے آسکے اندھا بابا جیون سنگھ جی نوی گولی متھے چوتھے وڑی تھے تین کنٹے لگا تار بابا جیون سنگھ جنگ لڑ دے رہے ایتھے پائی بچھتر سنگھ جان ہول کے لڑے گرو گوبن سنگھ جی آپ پہنچے اپنا پٹھا سب جتے ستانے کوٹلا نیانکھاں نیانکھاں دا کوٹلا کوٹلا پندانا ہے انہیں ہوئے لی دے بوے کھولے حضور نے اُتھے رام کیتا اینی دیر نو بابا عجیز سنگھ جی پائی بچھتر سنگھ نو چوکے لے کے آگیا کوڑی تے سن انہیں پائی بچھتر سنگھ سارے کھونل پیجے کوئے سن سارے پیجے نہیں مہاراج اٹھن لگے نیانکھاں دے پتر آلم خانے چمکور دا رستہ دکھایا آلم خان رائے کوٹے دے رائے کلے دا جوائی سی جی انہیں رستہ دکھایا پائی بچھتر سنگھ سواہ چال دے سن سیکھ دے سن مہاراج جنہیں سیرتے آتھرا کے کیا جی اسی چلے ہاں تے تشی ایتھی رکو نیانکھاں نو کیا کہ بچھتر سنگھ دے سیوا کرنی ہے اس وقت تو دی بیٹی ممتاہ سی مہدن کیا سی سولہ سو انانمی چودہ جنم ہویا اٹھارہ سو وی تک ایک سو تے کتی سال بی بی ممتاہ جی کے گئی ہے ایک سو کتی سال انہوں سے او سوائی لگے مہارا چلے گئے اے نہیں کیا پتر جی سنگھ تو ہی رک جو صرف پائی بچھتر سنگھ رکے بابا عجید سنگھ چمکور شاہب چلے گئے پتا گردیو دینار سات پودی رات اتھر ہے جیڑا خون سورج ٹالدہ پی آخ ہے دپیرٹ علی جدو پائی دیا سنگھ نے کیا مہاراج جی آپ جی پترانو لے کے چلے جاؤ حضور نے کیا کیوں کہنے لگے بڑیاں قیمتی جندہ نے میں کہنا مرشد ہوئے ہو جا مڈے تی آتھرہ کے کیا دیا سنگھ جی تو آڈے وچھ میں پترانو جھ کدی فرق نہیں جانے اسے وقت بابا جی سنگھ گیا گیا جنہ دائی دنمک ہے کہنے لگے پتا جی رن تتے وچھ جو جندی اجاج دیو پیارے ہو سچ مچھ لکھان دی گنتی وچھ لوگ بابا اجی سنگھ اپنے اتھی تو ریا انہ نے تیر تلوار جو کوئی سی سارے شستر انہ نے برت کے دیکھے اکھیر تیران دی باچڑ ہوئی تین سو تو زیادہ پھٹ بابا اجی سنگھ دیتا انتے لگے سا کوئی پہنٹ کوئی کنے وردہ تین سو تو زیادہ پھٹ بابا اجی سنگھ ترتیتے ڈگے تے گرو گوبین سنگھ جی دی رسنا تو بول نکلیا شاباش پسر خوب دلیری سے لڑے ہو ہاں کیوں نہ ہو گوبیند کی فرزاند بڑے تان گرو گوبین سنگھ مہاراج انہ نے اپنے پتر دی شہادتیں بھی جکارے بلائے کیوں کیوں کہ اس موت تو بعد اگے کچھ ہور ہے پر او دے لئی جڑا بندگی کرنا ہے موسیقی